ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں از محمد کی ایک داستان کو لیکن بہت بڑا سوالیہ نشان ہے میرے لیے آپ کے لیے آپ سب لوگوں کے لیے آپ سب کے لیے جو گھروں میں بیٹھے میں ہیں کہ ہمارا مذہب کی تعلیمات کیا ہیں انسانیت کا میسیج کیا ہے ہونا کیا چاہیے کرنا کیا چاہیے اور ظلم کی انتہا کیا ہے کہ ایک عورت مان جی کو اپنی عمر کا نہیں اندازہ ہے ان کو کسی بھی سن نہیں آدھا ہے کب پیدا ہوئی نہیں آدھا کب شادی ہوئی نہیں آدھا عمر جتنی بھی ہے لیکن ان کا یہ نہیں بنتا کہ اتنی گرمی میں اتنی مشکت کے اس میں سے ہی گزرے یہ یتنی طور پر جو لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے دیا ہوتا ہے یہ ان کے اوپر ببال ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں ان طبقات کا خیال کیا پھر کہتے ہیں کہ آپ سرکار کی بات نہ کریں بیت المال کی بات نہ کریں اس علاقے کے جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال اور دولت عطا کیا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کا خیال کریں خاص طور پر بیواؤں کا خاص طور پر خواتین کا چھاں آنٹی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا ایک دن کیسا گزرتا ہے صبح کتنے مجھے ہوتی ہیں کوئی پتہ نہیں چھل دا بیٹا یارہ بجے ایک بجے ڈیڈھ بجے میں پانچ بجے ڈیڈھ بجے اٹھ جاتی اٹھ جاتی اٹھ کے اپنے چاہے بنانے برتن دونے دو کے برتن چاہے بنانے دوائی کھانے خاکے ماندے اپنے ریلی دار نہیں ماندی جاندے ہو پھر؟ ہاں جی ماندی جانا ہے رکھ شاہر ناں گالکار نہیں بیٹا کنے ماں جی چھ پانچ سالا بیٹا کو کام کرا اچھا ماں جی ساڑھے چار سو چار سو اس طوں کام نی جانا ہے ٹھیک ہے آپ ماندی جلی گے ہاں جی ماندی چلیں گے ہوتھیں جا کے فرود لے آئے لے کے فرود اچھا بیان مکہ بیٹا ہے فلاں نی ہے دے 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 فرود لانے رکھے اس نے تارنا بیٹا کنے پیسے ہیں ماں جی سو دے دا دا سو بی دے ریڈی اپنی ہے ریڈی بیٹا اپنی ہے اچھا کسی نے لے کے دیئے مجھے وہ دیتا ہے کہ اپنا فروت لائی دا ان روزے آگئے نے صبح دے ٹائم فروت لانا لیا کے اس کو اس تو بعد تین وقت چار وقت میں نے دودھ کی بوتلیں بنا لے دودھ لجا کے پکا کے انہوں تھنڈا کر کے بوتلیں پیٹی کے اندر ڈال کے برم ڈال کے سارا کچھ ڈال کے لیچی پیشتہ بادام ڈال کے بوتلیں پیٹی دے پھر پھر ریڈی جیڈی میں اپنی نیلی بار چاہوں چلے آنے پھر آت کو یارہ بجے تک بک جائے مال بارہ بجے تک بک جائے ایک بجے تک جب کوارے مونا ہے آپ کھڑی رہتی ہیں کھاتی پیتی کیا ہے چائے پیلی بیٹا روتی کھا لیا اور کیا کھا اچھا اور گرمی اتنی ہو تو تاب ہی کوئی نہیں شکر الحمدللہ اچھا تو داماد کو کبھی یہ نہیں کہا کہ منڈی سے فروٹی لا دو میرے ساتھ چلو اس کو پتہ نہیں جالتا کہ چیز اچھی کے لیے ماری کے لیے بجو آگیا پیسے دیئے چلو جب دیکھنا ہے یہ مال نہیں یہ کیا مائی میں کیا کروں مائی میں کیا کروں گھر دے میں خود ہی لے تو اب آپ جب کما کے داماد کو بھی کھلاتی ہیں تو کیسا لگتا آپ کو اس کے گھر والے ہیں کوئی ماں والد نہیں اس کا ہے ماں ہے تین بہنا ہیں ایک باری ہے اچھا کوئی بھی اسے نہیں سمجھاتا وہ میاں والی ہے وہ میاں والی ہے پھرا ناٹے کہ کام کارا ہو یہ کارگو کار برہن اچھا آنٹی ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے کبھی نقصان بھی ہوا ہے نقصان بیٹا ہوتا ہے کسمن کے ساتھ دے تو فائدہ بھی ہوتا ہے اگر کسمن ساتھ نہ دے تو نقصان مالب کیسے نقصان ہوتا ہے نقصان بیٹا فائیہ فروٹ ہے اے مہنگا ہے اب وہیں سستہ بے کرے ہیں سہری بات ہے وہ کام کام ہوتا ہے وہ کٹا ہی کٹا ہے ایسے ہوتا ہے کبھی اچھا تو پھر نقصان کیسے پورا کرتی ہیں نقصان کیسے پورا کرنا فرحال کہہ دیدہ بیٹا ہوتا ہے وہ میرے ایسے رہا ہوئی ہے وہ میرے کمیٹیش ہی کٹا ہے اچھا ماں جی جیسے آپ ہی لوگ کرتے ہیں ساتھ آمن کار لیتے ہیں جو جانا ہے وہ کار لیتے ہیں مانڈی گاڑ بیٹے ہیں مانڈی گاڑ بیٹے ہیں مانڈی گاڑ بیٹے ہیں اچھا چلے اگر ہم سب بیٹے ہوئے ہیں آج آپ سب سے اگر کہیں کہ اچھا کیا کیا جا سکتا ہے کیا کریں تو کچھ کہیں گے کیا کر سکتا ہے نہیں کوئی ہوتا ہے بندہ چاہتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ تعاون ہو جائے بیٹا میں کیا بتاؤں کتنی دفتہ زندگی دا کوئی پتا رہی بیٹا زندگی دا نار نار چلے آج اللہ جانے ادھر بیٹھی اپنے بیٹیاں اور بانیاں اور بہنوں کے ساتھ باتیں کاری ہیں ادھر جانا ہے تو دم نکل جانتے کیا کیسے زندگی کوئی پتا نہیں سادھا کوئی فرورتا نہیں کس موڑتے آدموں کے جا رہے ہیں کبھی تھکے ہو تکاوٹ ہوتی ہے بیٹا بیٹی دباتی ہے نہیں میں اس تکاوٹ کی بات کرتے تو جب آدمی بلکو کہتا ہے نہیں ہوتا تو بیٹا پھر ایسے کر کے کیا کریں کہاں سے کام بیٹ پھورا کرنا ہے میرے بیٹے کرایا دینا ابھی داس طریق آڑی نہیں پہلی چٹ دی جانے مالک مکانے دروازہ کرکا دینا ماں جی کتنے ہمیں گزارا ہوتا ہے گھر کا اچھا گھر کا بیٹا کام سو کام نہیں کھچکے بھی کریا نہ خرچا دس بارہزار کیا میرا بیٹا کرایا پاک ہوتا ہے ہو جند ہے دس بارہزار میں تین بندوں کا گزارا کیا کرنا ایک ریسٹورانٹ کا بل کتنا دے کے آتے ہیں ایک کھانے کا بل کتنا دے کے آتے ہیں اور یہاں پہ تین لوگ جو ہیں وہ دس بارہ ہزار روپے کے اس کھانے کے لیے اپنی زندگی کتنی مشکت میں یہ خاتون اس زوف کی عالم میں گزارتی ہیں اور ہم کتنے آرام سے ان پیسوں کا اصراف میں اور اس میں لٹا دیتے ہیں اچھا دس بارہ ہزار ہو جائیں تو پورا ہو جائے گا گھر کا مہینے کا کرایا بھی نکل جائے گا کھانے کا بھی نکلا جائے گا اللہ تعالیٰ سے یہی دوا مہا ہے اللہ تعالیٰ عزت دا بھائیں میرے خیال سے تو میں ایک چیز چاہوں گا کہ ایسی باہدمت خاتون کے لیے ہمیں چاہیے یہ موٹیویشن ہے پورے معاشرے کے لیے کہ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ مجھے مدد چاہیے ایسی خوددار خاتون کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سب پھڑے ہو کر تالیا بلائیں پھڑے ہو جائے سانے تالیا بلائیں لیکن مجھے نا در بڑا لگا اور اس در لگنے کی وجہ قدرت اللہ شہاب میں قدرت اللہ شہاب کی کتاب جو ہے شہاب نامہ اس میں لکھا ہوا ایک واقعہ ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ جب وہ کمیشنر تھے اور وہ ایک ریڑی والے کے پاس اسی طرح سے گزرے جس پر فروٹ پڑا ہوا تھا آپ نے پڑا ہوا تھا پاس سے گزرے اور انہوں نے وہ سارا فروٹ خرید لیا خرید لیا آگے گئے تو ایک فقیر ایسے ہی گزرا اور اس نے کہا بچ گیا ہے اگر نہ خریدتا تو یہ تیہ تھا کہ آج تیرے ساتھ جس ریڈی پر سے تُو گزرا ہے یا اس ریڈی پر تُو کس حال میں ہوتا ہے اسی طرح کے کچھ لکھے ہوئے ہیں جملے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے لوگوں جب ہمارے پاس بھیجتا ہے تو وہ ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے دعی دینا ہے لیکن جن کو دیا ہوئے ان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں سو آنٹی ہماری بہت ساری 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 اچھا ہم ایک بریک کے لئے رکھ رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہی سلسلہ جوڑیں گے موسیقی جی خوش آمدید نورِ نمضان میں ہم نے ایک ایسی خاتون سے ملاقات کی ہے شہناز بی بی سے جن کے سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہے جن کے داماد جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹھا رہا بلکہ وہ الٹا انہی کے اوپر انہی کی کمائی کے اوپر جو ہے وہ آرام کرتا ہے بیٹی کی شادی کی لیکن وہ بیٹی اب داماد سمیت واپس گھر ہے اور ان دونوں کی کفالت بھی ان کے ذمہ ہیں اپنی عمر اور زوف کا عالم آپ کے سامنے ہیں ہیٹ ویو باہر ٹیمپریچر کا حالات بھی آپ کے سامنے ہیں آنٹی نے مجھے بتایا ہے کہ دو گھروں کے کام بھی کرتی ہیں ساتھ وہ کس وقت جا کے کرتی ہیں وہ میں منڈی سے آ کے کرنے جاتی ہوں منڈی سے آ کے فروٹ رکھ کے پہلے دو گھروں کے کام کرنے جاتی ہوں کتنے پیسے مہینے کے وہاں سے آتے ہیں چار ہزار پی آتا بیٹا چار ہزار آجاتا ہے لیکن اس پر گھر کا نہیں چلتا کیونکہ وہ مہینے بعد پیسے آنے وہ کرائے میں چلے جاتے ہیں کرائے میں بھی پچیس ارپیاں ڈالنا پڑتا ہے ساڑھے چھے ہزار پیاں کرنا پڑتا ہے تو اس لئے روزانہ کے روزانہ یہ ریڈی لگانا ضروری ہے صبح پانچ بجے ان کا دن شروع ہوتا ہے اور کس وقت ختم ہوگا اس کا پتہ نہیں کیونکہ جتنا زیادہ مال یہ بیٹھ سکیں گی اتنا زیادہ پیسے کما سکیں گی آنٹی آپ نے میرے بتا ہے رات کی گہرہ بھی بج جاتے ہیں بارہ بھی بج جاتے ہیں بارہ بھی بج جاتے ہیں روزان آگیا نے جب فرور پہلے ختم ہونا ہے پھر دودھ کی دیڑی لیاں ہے ایک کا ٹیم بھی رات کھا ہوتا ہے دو کا بھی ہو جاتا ہے ڈیڑھ کا بھی ہو جاتا ہے جب مال ختم ہونا تب ریڈی کار بھی لے کے جاتے ہیں بالکل صحیح اور اس ساری مشقت کے بعد پھر بھی آپ کے پاس بعض اوقات نقصان ہوتا ہے ہوتا ہے ہزار پندرہ سو روپے گھاٹا ہی پڑ جاتا ہے گھاٹا پڑ جاتا ہے دوائی کے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں مشکل سے آپ اپنا گزراکات کرتی ہیں بالکل شکرہ ہم دولے میں کودھی زیادہ جنا میں شکرہ دا کری ہو لیکن اس کے ساتھ ان کے ایک علمات جائیں ہم سب لوگوں کے لیے جسے کہتے ہیں ایک موٹیویشن ہے ایک طاقت ہے کہ اگر یہ شکرہ دا کر سکتی ہیں اس حال میں اپنے رب کا اتنی محنت کے ساتھ تو ہمیں بھی کرنی ہے لیکن آنٹی مجھے نہ بہت شرم ساری محسوس ہو رہی ہیں میں ایک اور مشورہ دوں گا لوگوں کو اس لئے لوگ مجھے کہتے ہیں میرے کسی بھی جگہ پہ مہنگی جگہ پہ جا کے کھانا کھاتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز میں اور ہم لوگ بڑے آرام سے کتنے کتنے کے جوڑے لیتے ہیں ہم عید آئی گی کتنے کتنے کے کپڑے لیکن ان جگہوں کو ہم بالکل بھولتا ہے انسان اگر سوچے نہ کہ اس نے نیکی کرنی ہے تو ایک اور سلوشن ہے میرے پاس اور اللہ ہی ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے یہ خاتون ہیں ماں جی ہیں یہ پیسے نہیں لیں گی آپ سے امداد نہیں لیں گی ٹھیک ہے اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مدد بھی کر دوں تو اس کا ایک اور حل یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام بھی کر رہی ہیں مثال کے طور پر یہ فروٹ لگا رہی ہیں ان کے ایک بزنس میں انویسمنٹ کریں اور ان سے بولیں ہم آپ کے پارٹنر بننا چاہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے یعنی فائدہ نقصان تو آپ کروڑا روپے لگائیں تب بھی فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے آپ ان کے بزنس پارٹنر بن جائیں ان سے بولیں میں آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں آپ جو کمائیں آپ اس پہ یہ تیہ کر لیں کہ بھئی میں آپ سے ایک سال بعد پیسے لوں گا اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی نہیں رہتی ہے تو یہ کرزیں ہسنا سمجھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں معاف کر دوں گا اگر آپ ان کو بزنس پارٹنر بھی بنا لینا تو بھی ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں ایسے خوددار لوگوں کے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکم آنٹی مارے کچھ تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے جس میں کرشی کا ہے آڈیونک کے ہیں اور لیمین میکس کے کوفی ہیں اور میں ہمیں اممہ جی کے ساتھ آج بزنس کا اعلان کرتا ہوں اپنے طور پر ویری گرد میں ان کے ساتھ بزنس کے انجاز کریں گے اور میں مجھے تو خودت اللہ شاہب انہوں نے کوٹ کیا مجھے تو بہت ڈل لگ رہا ہے اس لئے کہ بعد ذکر اللہ تعالیٰ وہ بہو چیزیں آپ کے سامنے لیاتا ہے فروٹ کی ریڑی بھی ہے فروٹ بھی ہے اس لئے آنٹی آج کا آپ کا جتنا فروٹ ہے نا وہ سارا میں خرید ہوں گے اس کی جتنی قیمت ہے یہ میں ابھی آپ کے اعلان کریں گے اور یہ جو فروٹ ہے نا یہ ہماری ساری آڈینس کو آج افطار میں ہم دیں گے سو آپ لوگوں کے افطاری جو ہے وہ اس فروٹ کے ساتھ ہوں گے آج کا دن کم از کم میں اپنی جانب سے اتنا کر سکتے ہوں آج کے دن کی مشکت آپ کی جو ہے وہ آپ آج آرام کیجئے گا باقی اللہ پاک آپ کے لئے بہت ساری احسانیاں کریں اللہ پاک سابنوں دائے اللہ پاک ہر ایک دی مشکلات آسان کریں ماں باپ جے سائے قیم رکھیں بچے بچیاں تاں اللہ پاک ہمت دائے طاقت دائے آمین اللہ پاک آسانیاں کریں بے شک اللہ پاک آسانیاں کریں آمین اچھا فرحان بھائی میں کلام پیش کرنا چاہتا ہوں رضا سیسی صاحب کا ہے بڑا طویل کلام ہے لیکن کچھ باتیں جو ان کے اندر میں نے سیمیلر پائیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں احترام کریں ایسی ہر ماں کا کہ جو اپنی اولاد کو محنت کر کر کے پالتی ہے موت کی آہوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکو پاتی ہے ماں مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں جب کھلونوں کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول روک کہ ایک نہ ایک دیر تک غربت پہ اپنے عشق برساتی ہے ماں ماں گر جواں بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو ایک نئے احساس کی سونی پہ چڑ جاتی ہے ماں اور ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے ابھی گفتگو کے دوران فران بھائی آپ نے بات کی انہوں نے ایک بھی برائی داماد کی نہیں کی ہاں یہ ضرور کہا کہ اس کو کام کرنا چاہیے میں اس کے لیے بہت کام کر رہی ہے اور اس کے باوجود بھی اس کی مدد کر رہی ہے تو بیٹا کتنا ہی برا ہو پر پڑو سن کے حضور روک کر جذبات کو بیٹے کے گنگاتی ہے ماں اللہ اللہ اتنی ساری بے رخی کے باوجود بد دعا دیتی نہیں ہرگز نہ پچھتاتی ہے ماں اور عجب کر کا وقت ہوتا ہے ظاہر ہے ان کی تنہائی ہے ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور ظاہر ہے بیٹی کو رخصت کی بیٹا بھی جب باہر جاتا ہے تو وہ بھی ماں رخصت کرتی ہے بیٹی شادی ہو کر پرائے گھر جاتی ہے تب بھی ماں رخصت کرتی ہے شیر میں بیٹے کا پیش کرنے کے اس محساس بیٹی کا بھی ہے کہ جب بیٹی کی رخصت ہو رہی ہوتی ہے ہاں گھر سے جب پردے سے جاتا ہے کوئی نورِ نظر گھر سے جب سسرال جاتی ہے کوئی لختِ جگر ہاں گھر سے جب سامنے جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں شادیاں کر کر کے بچے جابسے پردیس میں کوئی بچے پردیس میں جابسے ہیں اور ماں باپ کو نہیں پوچھتے ان بچوں کے لئے ہے اور پھر جو ماں باپ کو پوچھتے بھی ہیں لیکن ماں کا احساس تو ہوتا ہے نا سسرال جا کر بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش رہتی ہیں شادیاں کر کر کے بچے جابسے پردیس میں شادی کر کر کے بیٹی شادی جب کر کے وہ بیٹی جابسی سسران میں دل خطوں سے اور تصویروں سے بہلاتی ہے ماں اور ماں کے عظیم ہستی کا نام ہے جب پریشانی میں ہم گھر جاتے ہیں پردیس میں آنسوں کو پوچھنے خوابوں میں آ جاتی ہے ماں چاہے ہاں خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو جب مسیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے احساس کریں آج ان ماں کا ایسی ماں جو پوری قوم کے لیے پوری قوم کے لیے نمونہ حیات بنتی ہیں کہ کسی کے آگے محتاج نہ ہو ایسی ماں کی قدر کرنی چاہیے ہاں کوئی ان پیار کہتے ہیں کسے اور مامتہ کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں ماں ایسے احساس کا نام ہے ان کی بھی تو ماں آپ نے شروع میں کہا کہ مجھے میرے ماں باپ یاد آتے ہیں جب مسیبت سر پہ پڑتی ہے نا پریشانی آتی ہے کسی عمر کے حصے میں بھی انسان ہو اس کو ماں یاد آتی ہے ماں ماں میں چاہتا ہوں ایک بار پھر ہماری ماجی کیلئے کھڑے ہو کر استقبال کریں اے ماں تجھے سلام اے ماں تجھے سلام اے ماں تجھے سلام تجھے سلام تجھے سلام ٹپنا ٹپوے بار پھر رسول ٹپنا پھوچ آمدید اچھائی کو پھیلانا چاہیے جس بھی انداز میں پھیلائے جا سکے اور اگر اس کی تشیر کے لئے اشتہاروں کا سہارا لیا جائے تو آپ کو پتہ بہت زیادہ پیسے چارج ہوتے ہیں لیکن نیو فون نے کوشش کر رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ اور ادارے جو اپنے اندر رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے لیے خیر کا بھلائی کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں ان کی پرموشن کی جائے ان میں سے چند جو ہے وہ آپ نے دیکھے بھی دیوار مہربانی کا تذکر آپ نے سنا کھانا گھر کا آپ کو پتہ چلا رز پروجیکٹ اسی کے ذریعے سے پرموٹ ہوا سو اس سال بھی یو فون کی کوشش ہے کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے سو ہم کچھ good news بھی شیئر کریں اور اس کو بھی پھیلائیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا نظام کائنات جو ہے وہ چل رہا ہے سو تو ہم آپ کو یو فون کا ایک اشتہار دکھائیں گے اچھا اور اب جس پرگرام کی طرف ہم آ رہے ہیں اس میں حبید آئلز کی گاڑی ہے جو کہ اس وقت موجود ہے یہ اس وینر کے حصے میں آئی گی آپ میں سے جو سب سے بہترین سنہ خان ٹھہرے گا آج ہمارا دوسرے راؤنڈ کا دوسرا دن ہے چار سنہ خان آج بھی ناتیا کلام جو ہیں وہ پیش کریں گے آج ججز جو ہیں اس میں ہمارے پاس ہمارے ریحان قادری صاحب تشریف فرما ہے فران علی بارس تشریف فرما ہے ارشاد آزم چشتی تشریف فرما ہے وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ آج بھی چار سنہ خان ناتیا کلام پیش کریں گے یہ ناتیا کلام جو وہ پیش کر رہے ہیں اس میں سیلیکشن ان کی اپنی نہیں ہے کلام کی سیلیکشن جو ہے وہ ارشاد آزم چشتی نے کی ہے سو دیئے گئے کلام کو یہ کتنا بخوبی اور بحسن نباتیں ہیں یہ مرحلہ ہے جس کا کہ اس راؤنڈ میں تائیون کیا جا رہا ہے سو پہلے اپنے ججز کی اجازت سے آج کے پہلے سنہ خان کو یہاں پہ دعوت دی جائے بسم اللہ تو آج کے ہمارے پہلے سنہ خان کا تعلق ہے لہور سے تشریف لائیہ اسمان منیر سو پہلے سنہ خان کا تعلق ہے سو پہلے سنہ خان کا تعلق ہے لڑکے سے کے پڑے بل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو بل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچائے تو پر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے ہیں حال عزاد میں فریاد امتی جو کرے ہیں ممکن نہیں کہ خید بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خید بشر کو خبر نہ ہو بل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خبر نہ ہو سامنے آیا ہے اور خسرت پڑا آپ نے ماشاءاللہ آواز ماشاءاللہ اچھی ہے کلام کا انتخاب بھی بہت اچھا ہے مجھے تھوڑی سی کمی یہ لگی کہ ٹھہراؤں میں تھوڑی سی کمی تھی کچھ جگہ بہت جلدی ہو گئے تھے اور کچھ جگہوں پر کیسے کہا گیا نا کسی کا پڑھا ہوا کلام جب آپ پڑھیں تو اس کے اندر جب تبدیلی لائیں تو پھر بالکل ایسی مضبوط ہو یا تو سوپر کے ہو یا مضبوط ہو کم سے کم ویسی ہو لیکن اب اینڈ میں آپ نے کچھ جگہیں ایکسٹرہ اتنی لگا دی تھی جو اچھی بھی نہیں لگی اس سے اس کا تھوڑا جب ٹاسک دیا جاتا ہے نا تو بڑا لیمٹیٹ اور بڑا اچھا پورا اثر انداز میں پڑھنا چاہیے اپنی طرف سے اگر یا تو اساتذہ سے پوچھ لیا جائے کہ ہم اس میں یہ امیٹمنٹ کر رہے ہیں پھر وہ بے عدبی میں آ جاتا ہے یعنی اگر آپ اچھا پڑھنے ہیں تو اچھا ہے ورنہ پھر ہی ہوتا ہے ایسا تحصر جانے لگتا ہے کہ ماذا اللہ کے جن کا پڑا ہوا ہے انہوں نے اچھا نہیں پڑا تو ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا تو وہ مشورہ یا تو اتنا اچھا ہو کہ اگلا بندہ کہے کہ نہیں آپ نے اور اچھا پڑا ہے لیکن اگر وہ خراب ہو جائے نا تو معاملات خراب ہو جاتا ہے اس بات کا آپ بھی اور آنے والے تمام لوگ بھی خیال ہیں ماشاء اللہ کہتی تھی یہ براغ سے اس کی سبق روی سبحان اللہ کہتی تھی یہ براغ سے اس کی سبق روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حضرت بریجوی رحمت اللہ تعالیٰ کا کرام آپ نے پڑھا بہت اچھا پڑھا جہاں بیٹا اضافت آ جاتی ہے وہاں لفظ کو ملا کے پڑھنا ہوتا ہے اگر آپ الگرک پڑھیں گے تو اس کا معنی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو ایک تو اس بات کا خیال رکھیں طرف فوض اور اضافت کہاں ہے شد مد کہاں ہے اور دوسرا ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا پڑھا ہے اللہ کامیاب کرے سلامت رہے بہت شکریہ سو اپنے دوسرے کنٹیسٹن کو یہاں پہ بلائیں گے سنہ خان لہور سے تشریف لائیں ہیں تیبہ اقبال بسم اللہ بس جائے اگر دل میں دلارہ آئے مدینہ بس جائے اگر دل میں دلارہ آئے مدینہ واللہ یہ سینہ میرا بنجا اے مدینہ واللہ یہ سینہ میرا بنجا اے مدینہ جنت کی نظارے کی حوث ہو جس عہد جن جنت کی نظارے کی حوث ہو جس عہد وہ شوق سے ایک مرتبہ دیکھا دیکھا آئے مدینہ وہ شوق سے ایک مرتبہ دیکھا آئے مدینہ مدینہ واللہ یسینہ میرا بنجا اے مدینہ 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 تیبہ اقبال کے لئے کیا رائے ہے ججز کی جی ریحان کازید صاح جی پڑھا اچھا انہوں نے اور تھوڑی سی گھبرائیویں تھی شاید تھوڑی جلدی میں تھی ایسا لگ رہا تھا اور کلام بھی اچھا ہے انتخاب بھی اچھا ہے طرز بھی اچھی تھی آپ کی تو میری طرف سے بہت اچھا پڑھا آواز کی اچھا جو اللہ یا جنت کی جو نوٹ صاحب لگای نیتی وہ تھوڑا اچھے لگ رہے تھے وال اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے سیم اگر جو نو نے نات میں پڑھا ہے سیم وہ بھی وال اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے وال اللہ اگر سپیڈ میں لگانا ہے لیکن وہ تھوڑا سی سلپ ہو رہے تھے نوٹ صاحب کے ہم تو اس کو آپ کو کنٹرول کرنا زیادہ ضروری ہے اس پہ توجہ دیں ایکسپیشن بہت اچھے تھے آپ کی آواز میں پاور بہت ہے اثر بہت ہے ماشاءاللہ اس گمبت خضراء کی طرف آنکھ اٹھانا اس گمبت خضراء کی طرف آنکھ اٹھانا ہے ترکِ عدب اے در شہدہِ مدینہ یہ کلام تھا آزم چشتی صاحب کا رحمت اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے بڑا اچھا پڑھا بہت اچھی آواز اللہ کامیاب کرے ہمارے نیکس کانٹسٹنٹ جو ان سے ہیں وہ نظر عباس لہور سے ہیں اور یہ ہم مداتے چلے کہ یہ ہمارا جو راؤنڈ چل رہا ہے اس میں کلام کا انتخاب آزم چشتی صاحب نے کیا ہے اس سے پہلے ان سب نے اپنی مرضی کا کلام جائے پیش کیا اور جو ٹاپ تھری کا جو فائنل راؤنڈ چلے گا وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اور حبیب آئل میلز کی ایک گاڑی جو کہ ہمارے اس سنہ خان کے حصے میں آئے گی جو ججز کے مطابق سب سے بہترین سنہ خان قرار پائے گا نور مدت سیگمنٹ کا جی بسم اللہ جی بسم حبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ایسا ایسا مگر عرش نشین ہے ایسا زیارت ایسا ایسا زمن اب تو زیارت زمن ایسا ایسا بے چین بے چین بے چین ہیں آنکھیں میری بے طاب جب ہی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا ہے ہم اب تو زیارت کا شرب دے ایسا ہے ہم اب تو زیارت کا شرب دے بے چین ہیں آنکھیں میری بے طاب جب ہی ہے بے چین ہیں میری آنکھیں بے طاب جب ہی ہے جل گریہ کنا اور نظر سو مدینہ جل گریہ کنا اور نظر سو مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے یہ آزم چستی صاحب کا وہ کلام ہے کہ اس کا جو مطلع ہے وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوا اور اس کے سجقے میں اللہ تعالی نے ان کی بخشش کر دی اس کی سند موجود ہے الحمدللہ بہت اچھی آواز بہت اچھا انداز اور بلکہ میں اس بات پر اپریشیٹ بھی کروں گا کہ جو چیز آپ نے اس میں کچھ اضافی جگہ لگانے کی کوشش کی تھی بہت ساری جگہ پر آپ نے بہت خوبصورت سے نبھایا یعنی جہاں لفظ آتا تھا زیارت زیارت کا شرف جو آپ نیچے آتے تھے بہت سوفٹ بہت باریکی کے ساتھ آتے تھے اور کچھ جگہوں پر جتنی باریکی کے ساتھ اچھے طریقے سے ہیں کچھ جگہ اوپر آپ تھوڑے سے بہ کے بھی تو جو جن چیزوں میں آپ نے فوکس کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں وہ کریں اور جہاں آپ بہت کریں ابھی یہ اے پلس کی ٹرانسویشن میں ہی اے پلس کی پیج پر اپلوڈ ہو جائیں گی تھوڑی دیر بعد ویڈیو یہ ویڈیو اب ایک بار غور سے سنیے گا یہ میں آگے کیلئے آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تو جو پرفرمنس ہو گئی وہ ہو گئی اور ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے چونکہ جتنے پڑھنے والے یہاں تک پہنچے سب کی آوازیں اچھی ہیں اور سب اپنے اپنے طور پر ایک مہارت رکھیں لیکن چونکہ اس دن کس نے کیا پرفارم کیا اس دن کے حساب سے کاؤنٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے بہت اچھا پڑھنے والا کوئی غلطی کر دیتا ہے اس کے نمبر کم ہو جاتے ہیں اور ایک نارمل کا پڑھنے والا کبھی اس سے اچھا پڑھ دیتا ہے یا ویسا ہی پڑھ رہا ہوتا ہے جیسے وہ پڑھتا ہے لیکن اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہوئی تو اس کے نمبر مائنس ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم سوچ روتے ہیں یار یہ اس سے بہتر تو میں پڑھنے والا ہوں لیکن آج میرے نمبر کم کیوں وہ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں اس بات کا تھوڑا خیال رکھا بلکل ایسا ہوتا ہے اور باز ایسا ہوتا ہے پوائنٹ فائیو سے بچہ برائے جاتا ہے بہرحال نظر ابباس بہت اچھا پڑھا ہے اور یہ مشہور طرز خوشبو ہے دو عالم میں تیرے ایک اولی چیزہ اس کی طرز ہے تھوڑا سب مجھے ایسا لگا ٹیمپ بہت سلو رکھا ہے آپ میں بڑا تو بہت اچھا ہے نبایا بہت اچھا ہے ادائیگی بہت اچھی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ماشاءاللہ آپ نے سیلیکٹ کی یہ ارشاد آدم چسٹی صاحب کی محنت ہے کیونکہ ہم لوگ تو صاحب ظاہرے مصروف تھے انہوں نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر یہ سارے بچے سیلیکٹ کی ہیں ماشاءاللہ یہ سارے اپنے اپنے طور پر ایک ہیرہ ہیں جو اپنے اپنے شہروں سے آئے ہیں اور ہر علاقے کا ہر شہر کا ایک سٹار ہوتا ہے آپ اپنے اپنے شہروں کے سٹار ہیں ایک تعلیم ہے انسا نور ویدر سیگمنٹ اب اپنے اختتام کی طرف بڑھا ہے کیونکہ آج کے ہمارے آخری سنہ خان کو یہاں پر میں دعوت دینے جاری ہوں لہور سے تعلق ہے ان کا حسن کمال پاشا تشریف لائیے جی بسم اللہ جی ایک منٹ خود کو دیکھا خود کو دیکھا خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا نور رمزان نور رمزان نور رمزان